لاہو موٹروے پر استمائی زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون پولس کو بیان دینے پر رضا مند متاثرہ خاتون کا افتتائی بیان ٹیلی فان پر لیا جائے گا جبکہ کیس کا مرکزی ملجم عابد 21 دن بعد بھی پولس کے ہاتھ نہ آسکا اسی حوالے سے مزید تفصیلات چانتے ہیں نمائندہ گرین نیوز کرن خان سے جی کرن کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل موٹروے زیادتی کیس میں فائنلی متاثرہ خاتون جو ہے انہوں نے پولس کو اپنا بیان ریکارڈ کروانے پر رضا مندی جو ہے وہ ساتھ کرتی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولس نے متاثرہ خاتون کو بیان دینے پر راضی کیا ہے کیونکہ جب سے یہ ایشو چل رہا ہے ہر جگہ یہ چیم گویاں ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت کے ساتھ جس میں ابھی تک متاثرہ خاتون نے نہ تو میڈیا کے سامنے کوئی بیان دیا اور نہ ہی پولس کے سامنے کوئی بیان دیا ہے جس میں بہت سارے حقائق پوشیدہ تھے اور ان کے بیان سے بہت سارے معاملات کلیر بھی ہوں گے یہاں پر میں ایک اور بات کلیر کرتے چلوں کہ ابھی بھی اس خاتون کا جو بیان ہے جو ویڈیو بیان نہیں ہوگا بلکہ ٹیلیک فونک بیان جو ہے وہ ان کا ریکارڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ متاثرہ خاتون کے ایک سو ایک سٹ کے ابتدائی بیان کا ٹراسٹ کلان کے ساتھ شامل ہوگا ذرائع سے ہی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ متاثرہ خاتون کی کوٹ کے اندر جو ٹرائل ہے وہ ان کیمرہ ہوگا بلکہ فیزیکل نہیں ہوگا اور ٹرائل میں ان کا اوریجنل نام کی وجہ فرضی نام بھی استعمال کیا جائے گا جبکہ متاثرہ خاتون نے ملزم شفقت کی حاصل بھی رضا مندی ظاہر کی ہے لیکن اس کیس کا مرکزی ملزم آبن لئی ابھی تک جو پولیس کی پہنچ سے دور ہے پولیس تحال اسے پکڑنے میں نکال جائے لیے جبکہ دوسری جانب پولیس کا ہمیشہ کی طرح ایک بچکانہ بیان اس کیس میں بھی کہ آبت جو ہے پنجاب میں تو ہے لیکن خود کی شناک چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے یا مزدور کا روپ دھار لیا ہو تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے چائلڈش بیان دینے سے بہتر ہے کہ تمام سہولیات کو بروئی کار لاتے ہوئے آبت کو کلاش کیا جائے کیونکہ یہ اب جو ہے وہ نیشنل ایشو نہیں بلکہ انٹرن نیشنل ایشو بن چکے اور جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کی تحقیقات ہونے کے لیے تاکہ جو بھی ہمارا ایک بیڈ ایمج کریٹ ہو چکا ہے اس کو بہتر کیا جا سکے تو میرا خیال ہے کہ ان سب چیزوں سے پہلے جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مرکزی ملزم عبت جو ہے وہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ گستار کر کے چیزوں کو کلیر کیا جائے بہت شکریہ کرنہ آپ نے تمام تر تفصیلات سے اپ ڈیٹ کیا